سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ مجھے میرا حال پنجابی میں پوچھیں کیونکہ مجھے آپ کی پنجابی بہت سویت ہے جی آیا نوہ جی آیا نوہ توسی کیسے ہو توسی خیرت نالو انشاءاللہ میں کافی عرصہ دراز سے آپ کو سن رہا ہوں اور اس سننے سے قبل میرا خیال ہے یہ میری زندگی کا موجزہ تھا کہ میں تقریباً پچھلے چھ سات ماہ یا ایک سات قبل محرم میں مجھے نہیں پتا کیا ہوا لیکن میں جب بھی بی بی کا نام آتا تھا جب بھی مولا پاک کا نام آتا تھا میرے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور میں نے یہ محسوس کیا کہ میرے اندر یہ چیز خود بخود observe ہو رہی ہے کہ اہل بیعت کی طرف کسمتی سے نہیں ہے دوسرا میرا آج کا جو ہمارا کونٹیکس ہے میں انشاءاللہ کوئیسن تو آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں نے سٹارٹ سے بھی بیٹ میں بیٹھا ہوں اور میں اتنا لیٹ کبھی جاگہ نہیں ہوں جلدی سے انہیں کہا تھیں وہ مولانا صاحب تھی میں تو ان کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں چونکہ وہ پاکستان سے بیلونگ کرتے ہیں اور ہماری بدقسمتی ہی ہے ان علماء کو نہ تو بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے نہ ان کو کوئی استدلال ہوتا ہے بس جو دل میں آیا وہ کسی کے بارے میں کہنا اور کلمہ گو کے بارے میں سنہ کلپادی کہنے چاہیے تھے اور دوسرا میں آپ کو اسلام تو کہ آپ کا صبر بہت دماشہ وگرنہ میں بہت شروع کرتے ہیں میں خود پڑھاتا ہوں مدرس ہوں اور ایک نوشی میں پڑھاتا ہوں تو میں تو سنپلپس کر جاتا ہوں مجھے جو کوئیسن آپ سے پوچھنے وہ یہ ہے کہ آپ جو اقائد کے حوالے سے استدلال کرتے ہیں وہ اس کی ترقیب کیا رکھتے ہیں قرآن پاک کے بعد آپ کسی اس کو پریفر کرتے ہیں کہ میں اگر اقائد کے حوالے سے کسی کو تسلیم کرتا ہوں یا اسنا اچری جو ہے وہ ایک سپ کرتا ہے تو ان کے نظر یہ تین بڑے بڑے ماخذ دین ہیں کہ ہم ان سے اپنا ماخذ پڑھیں تو اقائد میں یہ ہے کہ حق اللہ تعالی نے ایک ایسا چراغ ہمیں دیا ہے کہ اس کے ذریعے ہم حق و باطل میں تمیز کر سکتے ہیں یعنی اگر کوئی چیز ہمارے سامنے رکھا جائے بولا یہ ایک ادعا ہے اس کی دلیل یہ ہے یہ دوسرا ادعا ہے اس کی دلیل یہ ہے تو ہم اقل کے ذریعے اللہ تعالی نے ہمیں یہ طاقت دیا ہے کہ اس چراغ کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا یہ بات غلط ہے یا ان دو باتوں میں سے کونسی صحیح ہے تو اگر کوئی وہ بھی واضح دلیل بہت ساری ایسی اقلی باتیں ہوتی ہیں جو اقل خود کہتا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی اگر ایسی مبہم بات ہے تو اس میں اقل حکم نہیں دے سکتا بلکہ اقل خود اعتراف کرتا ہے یہ باتیں ہمیں نہیں سمجھ آسکتی تو اس میں اقل حجت نہیں ہے اقل کو ہم ہر جگہ حجت نہیں سمجھتے بہت ساری باتیں ہیں جو اقل وہ خود شاہد ہے اس بات پر اقل خود معطرف ہے اقل جھوٹے نہیں بولتا اقل کہتا ہے ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا لیکن بہت ساری باتیں ہیں وہ اقل کے طرح بھی انسان کو سمجھ آ جاتا ہے اور بلکل حق اور باطل میں باطل میں تمیز کرنا یہ بھی اقل کا کام ہے اچھا تو پہلی بات ہے کہ اقل حجت ہے اللہ تعالی نے اس حجت کو ہر انسان کے باطن میں رکھا ہوا ہے یہ کیسا ہمارے حدیث میں اقل ایک پیغمبر ہے ایک نبی ہے جو اللہ تعالی نے اس حجت کو ہر انسان کے باطن میں رکھا ہے لیکن اس کے حدود ہیں محدود ہیں وہ ہر چیز میں مثلا عوضو کیسا کرنا ہے اقل خود نہیں بتا سکتا یہ سنت سے لینا ہوگا اس کے بعد قرآن مجید کے زواہر حجت ہیں شرط یہ کہ ان آیات کے وہ نہ ہوں آیات کے مختلف مختلف معنی محتمل نہ ہوں اگر کسی معنی میں سریح ہے وہ تو وہ معنی صحیح ہے اگر لیکن آیا ایسا ہے کہ اس کا دو تین معنی بن سکتے ہیں ایک معنی مثلا ظاہر ہے دوسرے دوسرے معنی کو ہم رد نہیں کر سکتے تو پھر اس کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہوگی یہ معنی متعین ہے دوسرا معنی نہیں اور اس کے بعد احادیث سہی ہے اس کے بعد احادیث سہی ہے جی بسم اللہ اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس وقت ایک مشتہید کے درجے پر فائز ہیں کہ آپ خود مسائل کا اخذ کر سکتے ہیں وہ ٹھیک ہوں یا آپ کو فقی کے لیے ارز یہ ہے کہ دیکھیں مجتہد ہمارے ہاں احلی بیت علیہ السلام کے احادیث میں اشتہاد کی بہت مظمت اور یہ کسی کو مجتہد جو شخص احادیث سے واقفیت رکھتا ہے وہ یعنی ہمارے مجتہد کیونکہ وہ حدیث نہیں پڑھتے ان کو نہیں معلوم احلی بیت علیہ السلام کے صلاحات مجتہدین کی اشتہاد یہ کوئی تعریف نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ فلان شخص مجتہد ہے مجتہد یعنی فاسق مجتہد یعنی گمراہ ہمارے مذہب میں احلی بیت علیہ السلام کے کلچر میں احلی بیت علیہ السلام کے احادیث و روایات میں اچھا ایک مجتہد ہوتا ہے اس کا لفظ یہ ہے کہ مجتہد کا مطلب ہے کہ جو سخت زیادہ عبادت کرتا ہے اس کی تعریف ہے لیکن اس کا اس مجتہد بررائی سے تعلق نہیں جو لوگ یہ فقہ وصول کی محنت کرتے ہیں وہ اس میں علمی صحات میں محنت کرتے ہیں اس کی مضمت ہے لیکن جہاں تک آپ کا اس بات کا احلی بیت علیہ السلام میں روایات میں یہ ہے کہ جو شخص ہمارے احادیث کو اچھی طرح سے سمجھے یہ روایت اس میں اشارہ ہے اس میں کنایا ہے اس میں اس بات کی طرف یا تقیہ ہے یا اس میں اس لطیفے کا کیا مطلب ہے ان کے اسطلاحات کو سمجھے تو اس کو اہل بیت علیہ السلام فقی کہتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین بہت عرصے سے کیونکہ میری جو انس رہا ہے میرا احادیث پڑھنے سے تو الحمدللہ رب العالمین وہ ہم بہت حد تک وہ مشکل احادیث سخت احادیث جس کو علماء مشکل سے شرح کرتے ہیں ان کو سمجھنا الحمدللہ رب العالمین بہت حد تک ہمارے لئے میسر ہے الحمدللہ بہتر ہوگی بہتر ہوگی اچھا اصل بھئی یہ بتائیے گا کیا آپ احمی اصنا میں جو کہ آپ کی ویڈیوز دیکھ چکھوں اور آپ نے اس بات کا بلکل اطراف کیا کہ میں اصنا عشقی اہل تشریعوں میں سے ہوں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ میں اصنا عشقی میں جو آہمہ اکرام ہے کیا وہ اصحاب رسول کے اوپر جرح کو جائز کہتے ہیں یا اس کی اجازت دیتے ہیں کہ صحابہ میں جرح بلکل اجازت دیتے ہیں انہوں نے خود بار بار جرح کی ہے اچھا اگر جرح کی جائے تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی بھی سم ٹائم جو ہے نا آپ کی جو ہے وہ جرح کی زد میں آ جاتی ہیں جس میں حضرت عبو بکر آپ کی زد میں آتے ہیں ملکو 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 پھر ہمارے پاس یہ دیکھیں جو ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے جس میں بھی آپ نے کچھ دیر پہلے ویڈیو میں ایک ساتھی سے یہ کہا کہ مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے قرآن کس نے جمع کیا تو وہ عثمان کا نام ملی ہے تو کسی ہمارے ہاں جو مشہور ہے جو آپ سنی حضرات کہلیں ان میں یہی مشہور ہے سب سے پہلے جامل قرآن حضرت عثمان حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت عبو بکر نے اس کو جمع کیا پھر اس کے بات چلتے ہیں تو کیا حضرت عثمان غنی کے اوپر جب آپ جرعہ کرتے ہیں اور ان کو دارہ السلام سے خارج کرتے ہیں یا فاسق یا فاجد کچھ بھی ڈیکلیر کرتے ہیں تو پھر ان کا جو موجودہ نسخہ ہے اس کے اوپر ہم کیسے بلیو کر سکتے ہیں ایک طرف سے اس بندے کو کو دارہ السلام سے باہر کر رہے ہیں اور اس کے دیوی چیز کو برمیلی کر رہے ہیں یا تو پھر ہمیں مولا علی کا جو وہ نسخہ ہے اس کو فائنڈ آڈ کرنا چاہئے کیا اس میں سرتزاد نہیں نظر آتا آپ کو تو جہاں تک عثمان کا تعلق ہے عثمان نے خود تو قرآن جمعہ تو نہیں کیا اس نے زہد ابن صحابت ان لوگوں کے ڈیوٹی لگائی تھی کہ قرآن جمع کرو اس نے کیا کیا اس نے اس کو دیتی کہ قرآن جمع کرو اور زہد ابن صحابت نے قرآن جمع کیا ہے پھر اس نے ان کو ڈیوٹی لگا دی کہ اس کے نسخے بنا اور کچھ لوگوں کو انہوں نے ساتھ رکھا کہ جو زہد نے جمع کیا اس کے نسخے بنایا گیا اس کے ساتھ نسخے بنایا گیا مختلف شہروں میں اس کو بیجا گیا اور باقی قرآنوں کو جلایا گیا یہ کہنا کہ عثمان نے خود بزادہ خود جمع کیا ہے یہ اس میں کچھ مسامحہ ہے یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے اس کو شہادت دیئے کہ یہ اللہ کی جانب سے کتاب ہے جہاں تک اس آیات کی ترتیب کی بات ہے تو ہم صحابہ نے جو غلطیاں کی ہیں ہم اس کو تائید نہیں کرتے کہ انہوں نے ترتیب نزول کے ساتھ جمع نہیں کیا ہے وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ترتیب نزول کے ساتھ جمع نہیں کیا وہ خود بھی ادہ نہیں کیا ترتیب نزول پہ جمع نہیں تو اس کے ہم تائید نہیں کرتے اب جہاں تک بات ہے کہ کسی آیات کو ان لوگوں نے اگر حضب کیا ہے تو اس کی روایات تو بہت ہے اب زیادہ فریقین کے کتب میں تو ان کو ہم تائید نہیں کرتے ٹھیک ہے نا جو انہوں نے حضبیا ہے لیکن یہ جو موجودہ قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی تائید اہل بیت علیہ السلام نے کیا اگر بخاری کے کوئی حدیث ہے یا مسلم کے کوئی حدیث ہے اگر اہل بیت علیہ السلام نے اس کی تائید کیا ہم کہتے ہیں یہ واقعاً حدیث ہم نہیں کہیں گے یہ جھوٹ حدیث ہے تو یہ جو ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ یہ قرآن مجید ہے اور اس کو پڑھا کرو اس پہ تدبر کیا کرو اور اپنی نمازوں میں اسی کی تلاوت کرو رات کو اگر تم عبادت کے لئے اٹھتے ہو تو اسی کی تلاوت کرو فلانی سورے کے اگر تم ختم کرو تو اتنا سواب ہے اہل بیت علیہ السلام نے اس کا حکم دیا لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ بہت ساری آیات ایسی تھی جن آیات میں صحابہ نے دسترازی کیا تو ہم اس لیے نہیں کہتے کہ عثمان اچھ آدمی ہے عثمان میں بڑا اعتماد ہے ہمارا یا زید بن صحابت پر ہمارا بڑا اعتماد ہے ان کی سقہ کی وجہ سے ہم ان کی کام کی تزلی کرتے ہیں بلکہ خود صحابہ آپ دیکھیں کتاب ہے مساحف ابن بیتاود میں وہاں پہ ایک باب ہے کہ عبداللہ ابن مسعود انہیں جو مسحف عثمانی ہے اس پہ اعتراض کیے تھے اس میں ایک حدیث نہیں کئی حدیث ہیں عبداللہ ابن مسعود اس کا اپنا نسخہ تھا قرآن مجید کا اور اس کے نسخے کو لے کر ان لوگوں نے فرائی کیا تھا تیل میں ڈال کے ان لوگوں نے فرائی کیا تھا تو عبداللہ ابن مسعود اس وقت بڑے غصے میں تھے کوفے میں اور تقریر کرتے تھے کہ لوگوں اپنے نسخے کو صحابہ کے وہ اس مہام پہ ایک پورا باب ہے جناب آئیشہ کے قرآن اس میں بہت ساری احادیث ہیں کہ جناب آئیشہ نے اپنا قرآن تھا اور یہ جو موجودہ قرآن ہے آئیشہ کی مختلف احادیث ہیں کہ فلان آئے غلط ہے فلان آئے غلط ہے فلان آئے غلط ہے فلان آئے اس طرح نازل نہیں ہوا تو اس میں بہت ساری روایات ہیں اور یہ کتاب کب لیکھی ہیں مثلا ابن ابی دعود نے اس کی وفات کب ہے دو سو ستر دو سو سی سات مصلا دو سو پچاس میں اس نے لکھی ہے اب جتنے حادیث ہیں میں زائع ہو گئی ہیں اس زمانے میں یعنی اگر ہم سن 30 میں ہوتے ہیں سن 35 میں ہوتے ہیں سن 50 میں ہوتے ہیں جب اس زمانے میں لازمی بات ہیں اخبار بہت فریش ہیں باتیں زیادہ ہیں اس زمانے میں اگر ہوتے تو شاید اگر اس زمانے میں جمع کیا جاتا تو اس طرح کی باتیں تو اللہ جانتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں حدیث بن جاتے ہیں روایت بن جاتے ہیں تو عرض یہ ہے کہ ہم زہید ابن ثابت یا ان لوگوں پہ اعتماد ہے نہیں ہے ہمارا اعتماد ہے اہل بیت اتحار علیہ السلام پہ جی سر بولیں یہ ٹھیک ہو گیا